اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فرجم جی ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدے کہتے ہیں پرگرام میں صبح ہدایت میں اور آپ آج کا ٹاپک پہی ہوگا پیارے نبی کی پیاری باتیں اور آپ سے بھی گزارشیں کچھ دیر میں پون لائن کھول دی جائیں گے آپ بھی شامل ہوں اور اب ہم آپ کا انٹرودکشن کرائیں گے اپنی مہمان ہستی سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس پرگرام کی شان بڑھانے کے لیے ماسٹر ملازم حسین صاحب السلام علیکم اور ناظرین یہ بتاتے چلوں کہ ہماری بہت ہی بائزدر شخصیت ہم سب کے بہت دل عزیز مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کے والد صاحب ہیں ماسٹر ملازم حسین صاحب جی انکل میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا بات کریں سب سے پہلے میں سامین اور ناظرین حضرات کی خدمت میں آج دن کی مناسبت سے سب سے پہلے امام زمانہ کی خدمت میں حدیع تبریق پیش کرتا ہوں عید ملازم نبی کے سلسلے میں اور جو ٹیم ادھر کام کر رہی ہے حدیعت ٹی وی کی ان کی خدمت میں بھی مبارک و بات پیش کرتا ہوں اس سلسلے میں مجھے بات کرنی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں کروں گا پہلے آپ سب کی خدمت میں سلام اور حدیع تبریق سب آپ کو مبارک ہو بڑی دنیا تے زبردست عید ملازم نبی منائی گئی ہے اور بڑے بڑے زبردست اعتمام کیتے گئے ہیں واقعی جس طریقے تے بندہ انسان آپ نے نبی منہ اسا نبی دا جڑے دنن انہوں بھی اسی طریقے تے منہنا جس طریقے تے دیکھے گیا ساتھ ساتھ اے تو عید ملازم نائی گئی ہے لیکن اے آیام وفات جڑا ہے وفات وہ نہیں منایا گیا چاہی دا تے اے بے کہ جس طریقے تے ملازم نائی گئی ہے اسی طریقے تے وفات النبی بھی منائی بنجے لیکن اے ایک وہ کمی ہیں اگر اسی طریقے تے جس طریقے تے ملازم نائی گئی اسی طریقے تے وفاتی منائی بنجے تے بڑا عجیب و غریب ہیں دوسرا نمبر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام انہ دی ولادہ تبیدن نے تو میں اس دن دی مناسبن انہ دا ایک فرمان جڑا وہ بھی سوڑے سامنے پیش کریں سرکار فرمین ان امام جعفر صادق علیہ السلام فرمین ان کہ چار چیزیں تعلاش نہ کر او تو انہیں مل سکنیا پھر سرکار فرمین ان کے انہیں بغیر گزارے بھی نہیں چار چیزیں تعلاش نہ کر او تو انہیں مل سکنیا پھر سرکار فرمین ان کے انہیں بغیر گزارے بھی نہیں پہلی چیز اکھن ان کے ایسا عالم ماں تعلاش کر کہ جڑے توں آنکھیں باعمل بھی ہوئے سرکار فرمین ان کے اے جا عالم تو انہیں مل سکنا ان چونکہ علم اس کو لے تے توں علم کو رہ ویسے دوسرا سرکار فرمین ان کے ایسا عامل مت تعلاش کر کہ توں آنکھیں کہ او ریاکار ہے سرکار فرمین ان کے ایسا عامل تو انہیں مل سکنا تے اس طریقے تاکہ او عمل کرنے دے جا علم ہے او اس کو لے توں عمل تو رہ ویسے تیسرا سرکار فرمین ان کے ایسا کھانا مت تعلاش کر کہ جسے ہی توں آنکھیں اسے حرام دا چھبا سرکار فرمین ان کے ایسا کھانا تو انہیں مل سکنا تے توں کھانے تو رہ ویسے چوتھی گل سرکار فرمین ان کے ایسا دوست مت تعلاش کر کہ جسے ہی توں آنکھیں بسارییں خوبی ہی خوبی ہوں سرکار فرمین ان کے ایسا دوست تو انہیں مل سکنا تقیی ہو سی کہ توں دوستی تورہ بیس ماشاءاللہ بہت خصورت بات اگر چل کے جناب رسال ماب دا میلات منعیہ بہنہ لیکن ایجنگیں ترہ ولادتا ہیں مطلب بے کہ محمد والے بیت محمد دی ولادت آدم دو گن کے جناب عیسیٰ تک دی نبیین دی ولادت اور پھر جڑی خلقی عمری تدریجی مخلوقیں اس سے بارے بھی آدمی پتہ ہونا چاہتے ہیں اگر یہ ترہیم خلقتان آدمی پتہ لگ ہوئے ہیں تو بہت سر مسئلہ جدا ہوا حل ہو سکنا جس طریقہ رب العز فرمین ایک چھوٹی جی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ذی آسانا کل شین خلقہو بدا خالق الانسان ان تین سمہ جعال اللہ سمہ جعال نسلہ من سلالت میں مائے مہین سمہ صفقہ فیہ میں روئی ہی وجہال لگم السمہ ولا بسار ولا فیضہ لہلہ کم تشکرون رب العز فرمین اس سے آیت آیت جناب آدم دی خلقت اور اولاد آدم دی خلقت جناب آدم دا علم اور اولاد آدم دا علم ایچ چار چیزیں جی لین پڑھئی ہیں فاضح کی تھی گئی ہیں سرکار رب العز فرمین کہ اللہ زی آسنہ کل شہین خالق اہو بدا خالق الانسان من تین رب العزت انسان اول دا کسیدہ جڑا ہو پڑیا اس طرح کہ میں کل چیزیں ویچو آسن جڑا اے مٹی دے انسان بنائیا اور کل چیزیں گئی ہیں رب العز فرمین خالق سماوات والارز فی ستت ای آیام جے کوج میں زمین و آسمان دے میں خلق کیتا اور انہ چھین دے اڑائیں میں جگتا انہ چھین دے اڑائیں دے مخلوق پڑی چون آسن جڑائے میں مٹی دے انسان بنائیا تو اے مٹی دے دیکھ لو کہ بعض مطلبے بے کہ جناب حضرت ازرائیل علیہ السلام دی ڈیوٹی لینن بھائی جاؤ جی تو سی زمین تو جا کے مٹی لیاو انہا ہر قسم دی مٹی جڑی اے اوولٹی کیتی ہے جس طرح کیتا ہے سورک سفید کالی ہر ایک چیز قسم دی مٹی جڑی ہان دی اے مٹی کوئی بھی ٹکی رہو ہے مٹی جڑی اے خاک جڑی اے مطار ہے پھر آگے جب پانی ہیں اس ناں گدہ گیا پانی جڑاو بھی مطار ہے مٹی بھی مطار ہے اور پانی بھی مطار ہے دو مطار جڑی انہا نال اس ناں مٹی جڑا ہے پانی اے مٹی ہیں گودہ گیا ان دو مطار دے ملنے نا جناب آدم دا وجود مطار تھیار آدم دا وجود مطار ہے اے دو مطار جڑے ملن مٹی بھی مطار ہے مطار اس ناں گلن جڑی خود بھی پاک ہوئے اور دوسرے بھی پاک کرے اور پانی جڑائی بھی مطار ہے اے خود بھی پاکے دوسریں بھی پاک کرن را انہ دو مطار دے ملن نا جناب آدم دا وجود دے مطار پنے ہیں اگر چالکے کئی آدمی ہیں کہنے جیونا دے کبھی پس لی چون جناب ہوا دے وجود دے کوئی اس طریق دے کہنے لیکن جسے وجود وچوں کوئی وجود دے ایسا ہوئے تو اگر چالکے اس دا مطلبے ہوئے جڑی بیوی یہ نہیں بن سکنی حرم نہیں بن سکنا بلکہ اسو بچیوی میٹی تو جناب ہوا دا وجود دے مطار بنیا اے مطلب ہے وجود دے مطار جڑایا ہوئے کہ سار دوپنا میں آسن جڑا ہے وجود دے جناب آدم دے جڑایا ہوئے کل چیزیں وجود آسن تو وجود دے اس طرح بنیا کہ وجود جڑا ہے دو مطار جڑا ملن انہ دے وچوں اے جڑا وجود دے مطار جناب آدم دے اور جناب ہوا دا بھی وجود دے مطار یہ اس لیے اے جناب آدم اور جناب نور اے انہ نے جس فکر تصفیہ کی تا اللہ مطلب ہے وہے کہ انہ دے آزا جو جت جس مقام دے آزا ہے انہا رکھے جس تا ذکر رب العزد قرآنی حکیم دیئے ساہ دے جکرنا ہے رب العزد فرمانین انی خالق ان باشرون من تین وَإِذَا صَوَّتَهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِرُوِهِ فَقُولُ لَهُ سَاجِدُونَ میں ایک مٹی سے بشر پیدا کرنے والا ہوں جس وقت میں اس کا تصویہ کر لوں اس وقت اس میں اپنی ذرا سی روح پھونکوں تیتو ساں کے کم کرے بے سارے جڑن سیدیہ کے پہنجے اے او وجودِ مطارے جنابِ آدم دا جنابِ آدم جڑن ناونا دا باپے اور ناونا دی ماوے آدم جڑا ناو ساونا دا ماوے تی ناونا دا پیووے اسی طریقے تا رب العزد نے قرآنی حکیم دیویج دو ترے مثالیں دیتی ہیں جس طریقے تا حساب دی مشہ کے اس سے پہ شروع تو دو چار مثالیں اس کے دیتی ہیں تاں جو اگر مثالیں سمجھا جاوے جن تو ساری مشہ سمجھا جاوے جنابِ آدم دی مثال اللہ دیتی ہے نہ آدم دھما ہے نہ پیوو ہے دوسری مثال رب العزد نے قرآنی حکیم دیتی ہے کہ جنابِ مریم جس وقت تو غصر خان نے دیوے چند جنابِ ابراہیل جدن اے بچاردی شکل ہے جگین انہی پیغام دیتا مریم نو جنابِ عیسیٰ دا عیسیٰ دا جو ہی کہنے پیغام دینے گین انہی نارے جنابِ مریم جدن اے حاملہ ہو گین اور انہوں مقام بھی دا سیا کہ جو فلانے مقام دے چلے جاؤ او تھے اللہ سارے انتظام کر دے سی سوارے پانگیں دا سوارے کراک دا سارے پردے دے بھی انتظام کر دے سی جنابِ مریم جدن اے اتھے چلے گین انہاں دی ماہ ہے پیو کوئی نہیں یہاں اتھے بھی مادیاں مدلو دخل نہیں اور جنابِ آدم جدن انہاں دے ویج بھی مادیاں دخل نہیں اے دو مثالیں دیتی ہیں اللہ نے تیسری مثال قرآنِ حکیم دے ویج جس فکر جنابِ مریم نو دی کفالت دی جدن زمداری گے جنابِ ذکریہ دی جس فر جو ہی جنابِ ذکریہ تالا کو لینن تکینن تاکہ قسم قسم دے پل بے موس میں اور ترہ دن دے کھانے جدن دے پیون جنابِ جس فر ذکریہ بے کھنن تیا کھنن کی بی بی اے بے موس میں پل اور اے قسم قسم دے کھانے کتنو آگن تو اس فر جنابِ مریم کھنن کی مہنڈے اللہ مہنڈے واسطے جنت ہو جی پیجن تو جنابِ ذکریہ جنن اس طرح کے تاکھ بچا کے تے جنابِ مریم کھن تو دعا مانگنن کی اے اللہ توں مریم نو ترہ ترہ دے بے موس میں پل اور کھانے دے سکنا ماں ہے توں بیٹا نہیں دے سکنا کہ جیڑے میڑا بھی وارث ہووے جیڑے آلِ یاکودہ بھی وارث ہووے یہ دعا مانگی دعا مانگ کے باہر آئے باہر آنکہ وضو کی تا وضو کر کے جس پہ مسلح بچھایا مسلح بچھانے تو بعد آپ نے نماز شروع کی تھی جس پہ نماز دی ادج پوچن تے جنابِ فرشتے جنن اوہ اللہ تا پیغام گن کہ بیت المقدس تے بنی رہن تا بیٹھو ہیں جو ہی جنابِ ذکریہ نماز دی ادج پوچن تے جنابِ جبرائیلہ کہنن کہ اے ذکریہ اللہ تو ایک بیٹا دے سی جنابِ ذکریہ کہنن کہ اللہ ماں کیوں کر بیٹا دے سی نماز بھی جاری اور جنابِ ذکریہ اور جنابِ جبرائیل دی گرباد بھی جاری ہے تے آگ خلقے ماں اللہ کیوں کر بیٹا دے سی جنابِ جبرائیلہ کہنن کہ اے اللہ دا عمر ہے اس طریقے تے جو چاہے وہ کر سکنا ہے جنابِ ذکریہ ہے تھے جنابِ جبرائیل نہ کرنن کہ ماں اللہ کیوں کر بیٹا دے سی مہنڈی کمر چک گئی مہنڈے وال سفید ہو گئی مہنڈے ویچ بچی بچے پیدا کرنے تھی طاقت نہیں رہی اور مہنڈی بیوی جڑی بانچے اس ویچے اولاد ہونی نہیں جناب جبرائیل ایک اے ذکریہ یہ اللہ دا عمر ہے اللہ جس طرح چاہے اوک نہ کر سکنا مطلب ماں بھی موجود ہے اور باپ بھی موجود ہے لیکن اس طرح ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ بہت شکریہ بہت خوبصورت آپ نے باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اب یہ کولر ہمارے ساتھ ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم آپ ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم بہت مازد کال ڈراپ ہو گئی جی انکر آپ اتکر اگر چوبصی مثال ہے قرآن حکیم دیویج جناب ابراہیم دی اور جناب سارا جس فقط جناب ابراہیم اور جناب سارا نو اپنے بیٹے دی خوشکبری دینے ہیں اور جناب لوت دی بستیاں تباہ کرنے ہیں جناب جبرائیل اور جناب میکائیل دو خوبصورت لڑکن دی شکل جس سے آئے جناب ابراہیم نو اور جناب سارا نو ایک خوشکبری دیتی ہے بیٹے دی بھائی اللہ سواں ایک بیٹا دیسی تو جناب سارا جڑے او انا جس فی ایک خبر سونی تو انا اپنا چیرہ جڑا او پیٹھ کے دا آقفل لگے کہ میں کہے کہ نہ بیٹا میں نے جوسی میں بانچاں اور میں نے جڑے اے چھو رہی بھی مطلب ہے کہ اتنا مولا ہو چکا اتنا ضحیف ہے کہ اس بھی بچے بچے پیدا کرنے دی تاکہ تسی بھی قتم ہو گی اور میں بانچاں چوتھی مثال جڑی یہ وہ یہ ہے کہ ماں بھی موجود ہے پیو بھی موجود ہے لیکن امری اے مخلوق جناب آدم تو گن کے جناب عیسیٰ دا تاک اے مخلوق جڑی یہ اے امری اور انہ دے جڑے وجود انہ دے وجود جناب آدم دا وجود ہے تسفیہ دی مخلوق اے تھے مطلب مادے ہیں کوئی تعلق نہیں مادے دے تھا کوئی تعلق نہیں جناب آدم تو گن کے جناب عیسیٰ تاک اے امری مخلوق اور اے اللہ دا تسویہ تسویہ شد مخلوق کہ تے قرآنی اکیم ایج بھی جی انہ ترین شجریں دا ذکر موجود ہے شجرہ تویبہ اور شجرہ خبیصہ اور شجرہ ملونہ انہ دے بھی گوھر کرنا چاہیے تھا بے اے شجر جڑین جناب آدم تو گن کے جناب عیسیٰ تاک اے شجرہ تویبہ اے 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 او شجرہ بے کہ جس ویچ جناب محمد مصطفیٰ دنور جناب آدم تو چلنا چلنا اسے طریقے تھے جناب عبداللہ دیویج دیسولو بیچ پہنچا جس طریقے تھے جناب رسول محافظ فرمین کہ مہنڈا نور پاک رحمانج پاک صلبانج چلنا چلنا جناب عبداللہ دیسولو بیچ آیا سبحان اللہ بہت خوبصورت باتیں کالر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم سوڑی بڑی مازد کالڈ راپ ہو گئی اور آپ دوبارہ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں کالڈ راپ ہو رہی ہیں مازد خواہیں آپ کے ساتھ اور ابھی پروگرام میں بہت وقت ہے ماشاءاللہ آپ پھر شامل ہو سکتے ہیں اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم مازد خواہیں آپ کے ساتھ ہیں جو فرماتے ہیں کہ آپ کو بہعمل آلم مشکوٹ سے ملے گا تو میں انشاءاللہ بہعمل آلم ہوں اور اگر مجھے ایک اور آلم مل جائے تو پھر ہم پورے انشاءاللہ انگلینڈ میں چاہ جائیں گے مجھے ایک اور بہعمل آلم مل نہیں رہا اور مجھے کچھ مار نہیں سکتا کہ میں خود مارتا ہوں میرے صاحب مولا علی یہ خدا کی پوری سپورٹ ہے میں قصر مقلام پاک کی خاص ہے کہتا ہوں یہ سو پرسنٹ یہ صحیح ہے دوسری بار یہ ہے کہ سولی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہترین اشارت جو قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکرو اور فرکے فرکے نہ ہو جاؤ تو اس میں علماء دین اس عجیز کا سوالہ لیتے ہیں کہ وہ حضور نے فرمایا تھا کہ اکتر بارٹورتر فرکے اور میری تحقیق یہ ہے کہ اکتر بارٹور کوئی فرکے نہیں ہیں نہ بنیو سریل میں نہ یودیوں میں نہ عیسائیوں میں انہیں بہترونے کوئی فرکے نہیں ہیں اگر کوئی فرکے ہیں تو یہ ہم مسلمانوں میں ہیں چند فرکے ہیں تو اس کو امیو رکھے ختم کرنا ہے یہی ہمارے لیے بہت 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 خوشی ہے کہ حضور پاک کا اور جتنے بھی ہمارے اس کے بعد اب بھی استفحالے جتنے بھی تو یہ ہمارے لئے خوشی ہے کہ ہمیں اس تفرقے کو ختم کر رہے ہیں ان کو بتائیں کہ دوسری جدہ ہے قرآن پاڈ میں شاید ہے کہ آپ میں اور مشرقین مکہ میں کوئی فرق نہیں جو حضور کیانے سے پہلے مکہ میں تکنیوں اور فرقوں میں بٹی ہوئے تھے جب آپ بھی فرقوں جائیں گے تو اس میں میں آئر لائن اس لئے سخت اصلاف کرتا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھ کے ثابت کریں وہ جیس کے دور ہے بہت شکریہ جزاک اللہ بھائی اور بڑا اچھا آپ نے میسج دیا اور یہی میسج جو ہمارے علماء کرام کا بھی ہوتا ہے کہ اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے اور اہل سنت برادر ہمارے بھائی ہیں ہمارے دل عزیز ہیں اگر آپ نے دائیٹ ٹی وی میں دیکھا ہوگا تو ہم سب کا یہی میسج ہوتا ہے کہ ہم سب آپ اس میں بھائی بھائی ہیں اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام کون بہن کہاں سے والیکم السلام کون بہن کہاں سے جی بہت شکریہ آج اس کے ساتھ جی بات کیجئے جی میں آپ سب کو دیکھنے خالوں کو آپ سب کو جتنی عید میں لازم نبی کی مبارک دیتی ہوں جزاک اللہ خیر مبارک میں حضور پاکہ سلام کو ضرور سلام پیش کرنا چاہتی ہوں بلکل تہت اللہوز میں کیجئے گا پروین بھین کیجئے اللہ ماہ صلی اللہ بڑی مازدہ سسٹر پروین آپ شامل ہوئی ہیں شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا لیکن ہدایہ ٹی وی کی پالیسی یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بھی سلام یا کلام پڑھنا چاہتی ہیں تو تہت اللہوز میں آکے پڑھیں اور اگر ترندوں میں پڑھنا چاہتی ہیں تو دو سے تین بہنیں جو ہے وہ پڑھیں اگلے کالور کو بھی شامل کر لیتے ہیں مسٹر جی تو بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم اسلام میں اشتیاک شاہ بہت رہا ہوں بہت بات بہت شکریہ بہت شکریہ یہ جو صاحب ہیں آئے وین کی بڑا اچھا پروگرام ہے تو ہم ولادت کے صرف سے ممارے بات بھی بیش کرتے ہیں سہر مبارک بہت شکریہ 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 بھائی اور یہ جو ہستی ہمارے سامنے بیٹھی ہم انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور یہ ہمارے بہت دل حزیز پرسنیلٹی ڈاکٹر غلام حسین عدیر صاحب کے والد صاحب بھی ہیں اور اگلے کالر ہیں تو شامل کرتے ہیں ملنا چلے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی جہاں آپ اتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں اتنی علمی باتیں کر رہے ہیں وہاں میں تھوڑا آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی ماصر جی کہ بلکہ کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم وآلیکم السلام جزاک اللہ کون تھای ہلو اسلام علیکم میں انڈیا سے دھوم نہ ہوں ترولہ جنہائی بہت شکریہ بھائی کس طرح شامل ہوں گے ہلو جی بات کیجئے آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے میری بھائی سے کلام کر رہی لیکن آپ سے گزارش ہے کہ تحت اللہز میں سنائیں ٹھیک ہے بھائی اور ٹی وی کا وولیوم بھی بند کر دیجئے بڑا مہربانی اسلام علیکم بات کیجئے آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے آپ بات کیجئے ٹی وی کا وولیوم بند کر دیجئے بڑی معذرت میں ایک بار پھر آپ کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دوں جب بھی کال کیجئے ٹی وی کا وولیوم بند کر دیجئے یا دوسرے کمرے میں چلی جائیے دوسری بات یہ کہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ ترنم میں یعنی ترز میں گا کر یہاں پر نہیں پڑھ سکتی ہیں وہ کلام جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو تہتل لفظ میں پڑھیں جیسا کہ شروع میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے تہتل لفظ میں کلام کو پڑھا اور اگر آپ ترنم میں پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو دو سے تین بہنیں ساتھ آئیے جی ماسٹر جی پہلے تو ہم آپ کو سلام کریں گے کہ آپ کی تربیت کو بلکہ ہم سلام کریں گے کہ آپ نے ہمارے بہت ہی دل عزیز شخصیت ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ عالم دین بنے ہیں اور ان کو دیکھ کر ہر دل ضرور آپ کو دعائیں دیتا ہوگا تو میں چاہوں گی کہ کچھ آپ بتائیے کہ کس طرح کا میں محنت کی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن ہو سکتا ہے لوگ بھول گئے ہوں ٹائم ہو گیا ہے ریمائن کرانے کے لیے تربیت کرنے میں اولاد کا والدین کا بڑا آت ہوتا ہے اولاد کے لیے سب سے پہلے تو مدرس سے جو ہے وہ گھر ہے گھر کے بعد اس کا ماحول ہے جو بچے کو ماحول ملتا ہے گھر سے باہر نکلنے کے بعد اس کے بعد اس کے افصاد ہیں ان ترین مدرس ہیں دا بڑا حط ہونا اولاد دے مطلب ہے بے کہ بچے گھر تو باہر نکل گیا ہو تو والدین اگر افصان نہیں تھا کہ نہیں بیسی اس سو سیٹھی کیسی ہے ہر انسان دا پیچان جڑی ہے اس تھی دوست جڑے انہ تو ہونی ہے اس تھی سو سیٹھی تو ہونی ہے بیسی سو سیٹھی کیسی ہے تو اس بندے دا اندازہ کیتا جا سکنا ہے اولادا بے کے تھی والدین دا اندازہ جڑاو کیتا جا سکنا ہے اس تھی استادا دا کیتا جا سکنا ہے بلکل ماشاءاللہ تھی اس طریقے تھی کہ والدین جڑین اے اولاد جڑی یہ والدین دا آئینہ میں تھی اولادی اگر اچھی تربیہ تہا ہوئے یا اس پہ جو استاد دا اور والدین دو اندازہ تھونا ہے تھی چاہی دے اے وے کے مطلب والدین اچھی تربیہ جڑیے اولاد دی کریں کیونکہ اولاد جڑیے اے انہ دا سرمایہ دے شک انسان دے اس دنیا دو بین دو بات تو اسی اندازہ لاکنون بے جنابی رسول مہا فرمینے کہ جیڑا اس دا بڑا لڑکا ہے وے اس ہوتے مطلب بے کہ اپنے والدین دے جڑیے باتن نماز روزہ بے حج زکاة ہم اسے جہاد ہے جتنے بھی اسے رہے بھی ہیں چیزیں اگو کلوی چونکہ اگو کلوی چونکہ اگو کلوی با دی چونکہ او پیچھے اور آدنا اتنا اکتیارات اللہ دیتا کہ او انہ دی اس تا بدلہ مطلب بے کر سکنا انہا ادا کر سکنا انہوں کو والدین اپنے بچے دی تربیت ہی نہیں کی تھی تو جس ویڑے اوسان خود ہی کا دی الحمد و شریف پیچھے بات پڑھنے نہیں آنی تو پیچھے والدین دی دعا مغفرت کی مقصی یا اسو مطلب بے کہ نماز دوسرا مطلب بے کہ میت کنج پڑھنی ہے اس طریقے سے مطلب بے کہ مغفرت جڑیے والدین دی کس طرح کرنی ہے اگر اسو اولاد دی تربیت نہیں کی تھی یہ تھے انگریزی تک کم نہیں یعنی یا اور کوئی دوسری دی ڈگرییں تک کم نہیں یعنی یعنی یہ بعد اچھ والدین دی جو گینے ویڈ اگر اسو والدین نے والدین بچے دی تربیت جڑی بچے کی تھی اساں علم دین بھی سکھا ہے علم دنیا دی بھی سکھا ہے تو وہ پھر یہ انتظار رکھ سکنا اپنے اس دنیا تو بیانے تو بات چلو جی میں تو بات میں نے کوئی دعا مغفرت بھی ہوں سی یا میں نے کوئی جڑواز بات رہا اگر انہوں نے آدھا بھی کرے سی اگر انہوں نے تربیت نہیں کی تھی تو پھر دنیا دی لحاظنا تو آپ نے اولاد تیار کر چھوڑا لیکن دین نے آپ نے بھی اس دنیا تباہ کر چھوڑی اور بچے دی بھی دنیا تباہ کر چھوڑی صحیح بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی ہیں کولر کو شامل کرتے ہیں آپ کی اجازت ہو تو اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم سلام کون بھائی کہاں سے جی میں سجاد بزکر ہوں بہت شکریہ سجاد بھائی جی پچھے پہلے تو میرے لیے تھائی کامل ایسلام کبیادی صاحب کے والد برگواز ہمارے لئے 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 بہت ہی قبل ایسلام علیکم بہت 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 عذاب اور آپ کو بہت بہت سلام علیکم اور یہ جو ایام ماشاءاللہ جشن کے خوشی کے سرکارت و عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاہ کے سلسلے میں جو ہفتہ واحد شروع ہوا ہے اس کی تمام عالمِ اسلام کو جلی مبارک بات اپنی طرف سے اپنے ازارے کی طرف سے ہے جلی مبارک بات دیتا ہوں اور ہدایت کی جو کعوش جو پچھلے دقریبان تین چار روز سے زیادمان دو تنز جو ہیں دو تنز میں دو میٹنز ہو چکی ہیں گریٹ مانچنسٹر میں جتنے بھی ادارے ہیں ماشاءاللہ ہدایت کی بہت بڑی کعوش ہے کہ ان سب کو اکتھا سمنا اس میں ایک فارم پر لے کے آنا اور ایک بہت بڑا کام ہے ایسی رس کانسرنس جو جس کا اکمام کیا جا رہا ہے کے لیے ساتھ موارتباز حضرت کی بڑی کبلا عدیل صاحب کو کبلا عبدی صاحب کہ ان کی شوروز محنت کاوش انشاءاللہ یقیناً یہ رنگ لائے دی ہے ایک بہت بڑی جوہشی رس کانسرنس ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ میں چند منٹ ہوئے ہیں مجھے جو ہے وہ گھر آئے ہوئے اور ٹی وی لیکٹ ہوئے چاند ایک بات میں میں نے کبلا کی سنی ہے وہ یقیناً یقیناً وہ بچوں کے لیے ایک بہت بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے یقیناً ایک درس کی اسیت سختہ ہے اور ان کا تجربہ اور ان کی بدرانہ محبت اپنی اولاد کے ساتھ جس کا نمونہ دیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے بالکل کہ اگر عزیز صاحب کی شخصیت کو دیکھا جائے تو یقیناً دل میں آتا ہے کہ ان کے پیچھے یقیناً کسی انہائی کی قابل احترام اور مہنسی شخصیت کا یقیناً ہمارے داخل ہوگا اور وہ ماشاءاللہ حدایت نے ہمیں جوہاں حدایت کی سکرین پر دکھا بھی دیا اور سنا دیا کہ ان کی بدردانہ اور محبتانہ کے باتیں ہیں وہ یقیناً ان سے پوری ہمارے شیعہ قوم جو ہے وہ ان کے دوسرے لوگ بھی جو جو تھی حدایت کی دیکھ رہا ہے وہ یقیناً مستفید بھی ہوگا اور ان سے ہمیں چونکہ ایک استاد کی حصیت سے بھی ان کا بہت بڑا تجربہ اور وہ باتیں ہمارے میں یقیناً جو ہے وہ ایک بہت بڑا سبق ہے تو انہوں نے ماشاءاللہ اپنی پوری اولاد کی جس لحاظ سے تربیت کی ہے جو لوگ نہیں جانتے میری خوشکسی تھی ہے کہ مجھے تھوڑا سا زیادہ تو نہیں تھوڑا سا قریب سے دیکھنے کا جو ہے وہ بیٹھنے کا موقع ان کے ساتھ جی ملا ہے چاند منڈوں کی نشیتیں صحیح لیکن ان کے ساتھ بڑا سا بیٹھنے کا موقع بہت خوشی ہوتی ہے ان کی ایک ایک بات جو ہوتی ہے اس میں بہت بڑا سبق بھی ہوتا ہے بلکل اور میں یقین ان کی عزمز اسلام بھی کروں گا اور ان کی باتیں جو ہیں وہ جتنا تائم اب بھی رہا گیا حضیعت کے آج صبح حضیعت میں وہ یقین بیٹھ کے سنوں گا اور دوسرے بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ ان کو سنیں اور پھر جو ہے وہ اپنی آراز کا اظہار بھی ضرور کریں بہت شکریہ اور امام زمانہ ہم سب کے سامنے ناثر ہوں خدا حافظ جزاک اللہ بہت شکریہ یہ سجاد بخاری صاحب ہمارے ہدایت سے نمائند اٹلی سے ہمارے ساتھ تھے اور بہت ہی خوبصورت الفاظ میں قبلہ کی انہوں نے باتیں کی ہیں اور اگلے کورو کا قبلہ شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم حوالیکم سلام علیکم صاحب عظمہ بیٹے کیسی ہو الحمدللہ میں سب سے پہلے تو نہایت یہ عدد اسلام عرض کروں گا اور مولانا کے والد صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ آج آپ نے میرا بچپن یاد کروا دیا کہ کس طرح بزرگ بیٹھتے تھے اپنے بچوں کو سال لے کے اور کس طرح اس قسم کی باتیں سناتے تھے جو بچوں کے دل میں اترتی تھی اور بچے بڑے شوق سے سنتے تھے لیکن آپ شومیہ قسمت کے وقت اتنا تیز ہے کہ نہ بزرگوں کو ٹائم مل رہا ہے نہ بچے ساتھ بیٹھنے کا وقت تھا کمپیوٹر نہیں ساتھ چھوڑ تھا ان کا تو یہ بڑا خوبصورت طریقہ تھا جس سے بڑا مزا آیا اور بچپن یاد کرا لیا بہت شکریہ آپ کا تو میں قبلہ ایک فرمان رسول بتانا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ فرمان رسول یہ ہے کہ قیامت کے دن علماء کی روشنائی کو شہدہ کے خون سے تولا جائے گا اس وقت علماء کے کلم کی روشنائی کا وزن شہدہ کے خون سے زیادہ ہوگا میں حرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک اور بھی حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہزار نماز بھی پڑھیں آپ اور ایک گھنٹہ کسی عالم کے پاس بیٹھیں تو ہزار نماز سے بہتر ہے کسی نے پوچھا جی نماز تو نماز ہے عالم کے پاس پیٹھنا کیوں بہتر ہے تو انہوں نے کہا کہ اس نماز کا کیا فائدہ جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر لیں ہیں تو یہ علم کہاں سے ملے گا یہ علم آپ کو عالم دے گا اور جب آپ علم سے نماز پڑھیں گے تو آپ کو نماز کی فقیت کا بھی پتہ چل جائے گا اور نماز کے ادا کرنے کا طریقہ بھی آئے گا تو میں یہ ذرش کروں گا جس سے آپ بتا رہے تھے بڑی خوبصورت باتیں سن رہے تھے ہم آپ کیوں نے سنتے بھی رہیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ جب تک ہم لوگ علماء کی طرف رجوع نہیں کریں گے ان علماء کی طرف جو آپ کو علم دینا چاہتے ہیں جو آپ کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے آپ کو علم دینا چاہتے ہیں آل محمد کا جب تک ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو ہمیں علم نہیں ملے گا ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ عبادت کیا چیز ہے عبادت کس طرح ہوتی ہے اور انسان دنیا میں آیا تو کس مقصد کے لیے آیا یعنی اگر آپ علماء کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ انسان کے آنے کا مقصد کیا تھا تو جب انسان اپنے مقصد کو جان لے تو وہ زندگی پا لیتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے تو میں یہی گزارش کروں گا کہ آج بھی اپنے تمام جتنے سننے والیوں سے کہوں گا کہ زیادہ تر کوشش کرو ان علماء کے پاس بیٹھنے کی جو آپ کو دین کا علم بتائیں اور آپ کو بتائیں کہ آپ زندگی دنیا میں آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں اور یہ دنیا عارضی ہے اس سے چلے جانا ہے اور جب چلے جانا ہے تو پھر آگے کے لیے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہو اگر آگے کے لیے ساتھ کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کو آگے جا کے ملے گا بھی کچھ نہیں اور پھر آپ کا وہ وقت جو پشتانے کا نہیں ہوگا وہ سزا کا وقت ہوگا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جائیں اور علماء کے پاس بیٹھیں ان علماء کے پاس جو آپ کو علم دینے کی محبت اور جرت اور علم دینے کا مقصد رکھتے ہیں ان کے پاس جائیں اور آپ کو علم انشاءاللہ ملے گا اور جب ملے گا علم تو آپ کو زندگی اور آپس میں بائیچارہ اور محبت اور ساری چیزیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی کیونکہ علم محمد کے در پر ملتا ہی یہ کچھ ہے اور کچھ نہیں ملتا وہاں نفرت نہیں ہے محبت اور پیار ہے وہ حسیت نہیں دیکھتے وہ نیت نہیں دیکھتے ہیں تینکیو جی مروانی شکریہ بہت شکریہ جزاکاللہ ہمارے ساتھ موجود تھے نفی صاحب جی آپ بات کریں بلکہ کالر ہے ان کو ہم شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم آپ ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم علیکم جزاکاللہ کھون بھائی کہاں سے ہلو جی بات کیجئے آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے سلام علیکم والیکم السلام انڈیا سے بولنا ہوں پرولر سے اشفا جزاکاللہ بہت شکریہ بھائی کس طرح شامل ہوں گے بہت شکریہ بہت اچھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی بات کیجئے آپ کی آواز آ رہی ہے اور آج کی دن کی جو مناسبت سے مبارک بات آپ لوگ کو دینا چاہتے ہیں خیر مبارک حلو جی آپ بات کو جاری رکھئے بھائی آئیلیا جو ہے کلام سنانا چاہتی ہے بلکو سنائیے لیکن تحت اللہوز میں حلو میری ماں نے مجھے نادے علی پرکرز دعا دی ہے میرا بچہ غلام نی سمیت مار ہو جائے خیران اللہ خدا حافظ اللہ حافظ بہت شکریہ انڈیا سے پھر دوسر کال کی ہمارے بہن بھائی نے اور اپنے قیالات کا اظہار کیا جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی بائزدہ شخصیت ماسٹر جی ملازم حسین صاحب اور ہم پھر ان کا شکریہ آدھا کریں گے کہ یہ ہمارے پرگرام میں آئے صبح ہدایت میں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا کہیں نہیں جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ہم بہت جلد واپس آئیں گے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک